دنیا نے تسلیم کیا پاکستان کو آئندہ نسلوں کی فکر ہے امیر ممالک عالمی حدد سے نمتنے کے لیے فنڈز فراہم کریں وزیراعظم عمران خان کا عالمی یوم محولیات کی تقریب سے حتاب کہا عالمی حدد سے پانی کا بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے ہمارے صوبے ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پانی چوری ہو گیا ایک عرب درک لگا چکے نو عرب مزید لگائیں گے محولیات کے تحفظ کی جنگ جیت نہ ہوگی انظانوں کی بقا اور ماحول کے لیے مشترکہ کا وشے کرنا ہوں گی وزیراعظم عمران خان کے اقدامات قابل تحسین ہیں محولیات کے عالمی دن پر مناقضہ تقریب میں چینی صادقہ پیغام چینی صفیر نے پڑھ کر سنایا سیکرٹی جنرل اقوام متحدہ نے کہا تمام ممالک کو قدرتی ماحول کی حفاظت کرنا ہوگی پاکستان کی میزوانی میں مناقضہ تقریب میں معصی کیا اور علاقہ رکس کا بھی تڑکا عمران خان نے پوری قوم کے ساتھ فراؤٹ کیا الیکشن ہوا تو یہ لوگ گھروں سے نہیں نکل سکیں گے احتساب اور کرپشن کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ چکی عوام ایک عرب درب ڈھونڈ رہے ہیں رانہ سناؤلہ کی حکومت پر تنقید بلاول بھٹو کے بیان پر کہا وزیراعظم اور صدر پاکستان کا ہوتا ہے رائیون یا نباب شاہ کا نہیں ناصر شاہ کہتے ہیں بلاول نے مریم یا نباب شریف پر نہیں پی ٹی آئی کے دوہرے میار پر تنقید کی تھی آپوزیشن خود متحد نہیں لگتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں طلاق ہو گئی مولانا فضل رحمان نکاح پڑھایا کرے سیاست ان کے بس کی بات نہیں وزیر اطلاعات پواہ چہدری کی پی ڈی ایم پر تنقید کہا جہانگی ترین کے خانوں پر لوگ ذاتی تعلقات کی وجہ سے جاتے ہیں جب یقین عمران خان کے ویجن پر رکھتے ہیں نون لیگی راہنما اور سابق وفا کی وزیر خواجہ ساتھ حفیق ایک بار پھر ناب کے ریٹار پر ریدے میں کرپشن کے الزام میں انکوائری ہوگی لیگی راہنما عابد شیر علی کے والد چہدری شیر علی سمیت دس شخصیات کے خلاف انکوائریز ہوگی ناب اگزیکٹیف وورڈ نے منظوری دے دی وزیراعظم کی تمام تقریبات اور پروگرامز میں اردو زبان استعمال کی جائے امران خان کی ہدایت پر وزیراعظم آفیس نے اعلامیہ جاری کر دیا معاونی خصوصی شہباز گل نے کہا عوام کی اکثریت انگریزی نہیں سمجھتی وزیراعظم چاہتے ہیں عوام سے جڑا ہر پیغام قومی زبان میں ہو ایف ای ٹی ایف میں کچھ قوتوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اب پاکستان کو گریلس میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں رہ گیا شام امون قریشی کہتے ہیں افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر افغان امن عمل کو نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے اپنا کردار عطا کیا موسیق کرونا سے مزید چوراسی امبات ایک ہزانو سو تئیس نئے کیسز اپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ تین اشاریہ آر فیصد رہ گئی کم شرعہ والے اسلام ساتھ جون سے تمام تعلیم ادارے کھولنے کا فیصلہ سن میں بھی سے کاروباری عقاد میں نرمی کا امکان صبح وزیر ناصر حسین شاہ نے تاجروں کو منا لیا تمام شہریوں کو ویکسین لگنے تک کرونا پابندیاں ختم نہیں ہو سکتی معابنے خصوصی فیصل سلطان نے خبردار کر دیا ویکسین کے مزید دس لاکھ اور آکے پاکستان پہنچ گئیں بول ہیڈکوارٹرز کراچی میں خصوصی ویکسینیشن سینٹر قائم بڑی تعداد میں ملازمین نے ویکسین لگوائی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں آمنہ اکرم ہیڈلائنز آپ نے جانی خبر صفحہ حال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزیت کیجئے ہماری ویب سائٹ بولنیوز ڈاٹ کام دیکھتے رہیے بولنیوز